السلام علیکم میں ہوں الانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنریہ دوستو ہم آج آپ لوگوں کے لئے جو انجیکشن لے کے ہیں اس انجیکشن کا نام ہے وائٹوراس وائٹوراس انجیکشن کیا ہے اس کے فوائد و نقصانات کیا ہے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں دوستو وائٹوراس انجیکشن راس پرماسٹرکل والوں کا ایک بی کمپلیکس انجیکشن ہے بی کمپلیکس کے نام سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقع ہوں گے کہ بی کمپلیکس انجیکشن کیا ہے دوستو اس میں جو ساٹھ ہے وہ ہے تیامین ہیڈرو کلورائیڈ ریبو فلیون سوڈیم پیروڈیکسن ہیڈرو کلورائیڈ اور نیکٹرو ٹائمائیڈ یہ تو چاروں ساٹھ اس میں ڈالے گئے ہیں اور یہ چاروں جو ہے بی کمپلیکس یعنی اس میں بی ون سے لے کے بی ٹویل تک جتنی بھی وٹامین ہے وہ ڈالے گئے ہیں دوستو اس انجیکشن کا جو کام ہے تقریباً یہ اکثر بیماریوں میں کام کرتا ہے جتنی بھی جانوروں میں بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اکثر میں یہ اچھی طرح سے کام کرتا ہے جیسا کہ یہ اصابی کمزوری میں کام کرتا ہے اگر آپ کے جانور میں اصابی کمزوری ہے تو یہ اصابی کمزوری میں اچھی طرح سے کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں اگر تکن کی شکایت ہے بخار اور پٹونکی کی چاو ہے پٹونکی کی چاو کی وجہ سے آپ کا جانور سست رہتا ہے تو آپ اس بی کمپلیکس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام حضمہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ کے جانوروں کا نظام انعظام خراب ہے کبھی اس کو دست لگتی ہے تو کبھی بلوٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آگ پیس انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹریونگ میں جو فلورا ہوتے ہیں وہ فلورا اگر کمزور پڑ جائے تو اس کی مدد سے ہم انٹریونگ کے جو فلورا ہے اس کو طاقتور بنا سکتے ہیں نظام حضمہ کو درست برا کر سکتے ہیں اس کا جو اگلی استعمال ہے وہ ہے انٹیبائٹک جب ہم اپنے جانوروں میں استعمال کرتے ہیں تو انٹیبائٹک کے اثرات اس کی جگر پر ہوتے ہیں تو اس میں بہترین لیور ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ جانوروں کی لیور کے لئے بہت اچھا ہے اگر جانوروں کی لیور پر انٹیبائٹک کے اثرات ہو تو وہ اثرات ختم کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کا جانور کانا پینہ کم کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے جانور اپنا کانا پینہ روٹین پر لے ہاتا ہے جو گالی کم کرتے ہو تو جو گالی شروع کر دیتا ہے یا آپ کے جانور میں اگر انرجی کی کمی ہو ڈل رہتا ہو کان نیچے کر کے کڑا ہو تو ایسے جانوروں میں بھی اس کا استعمال کر کے اچھے ریزلٹ لے سکتے ہیں یا کیونکہ اس میں لیور ایکسٹرکٹ موجود ہے جس کمپنی کے انجیکشن سے زیادہ سمیل آ رہی ہو بو زیادہ آ رہی ہو تو سمجھو کہ اس میں لیور ایکسٹرکٹ زیادہ ہے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں میں خود جو ہیں اس ٹیم ویٹاروس استعمال کر رہا ہوں جو راس کمپنی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو ایکسٹرکٹ میں مکس کرتے ہیں تو ایکسٹرکٹ کے جو برے اثرات ہیں جانور پر پڑتے ہیں اس کے بچدانی وغیرہ پی آری پروڈکشن پر جو برے اثرات پڑتے ہیں ایکسٹرکٹ کے وجہ سے تو وہ اثرات کو یہ کم کر دیتا ہے جتنے برے افیکٹ اس کے ہوں گے ایکسٹرکٹ کے وہ اس کو کم کرتا ہے ویسے تو ایکسٹرکٹ اچھا چیز نہیں ہے نہیں لگانا چاہے لیکن بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے کوئی جانور دودھ بلکل نہیں چھوڑتا ہے تو پھر ایکسٹرکٹ لگانا مجبوری بن جاتی ہے اگر آپ کی مجبوری بن گئی ہے تو پھر آپ لازمی اس میں بی کمپلیکس استعمال کریں بی کمپلیکس اس میں مکس کر دیں تب اس کے اثرات جانور پر بھی کم ہوں گے اور آگے اس کے اثرات انسانوں میں بھی کم منتقل ہوں گے اور اس کی جو ڈوز ہے بڑے جانوروں میں دس سے پندر ایمل چھوٹے جانوروں میں تین سے پانچ ایمل ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کی جو نقصانات ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو ہائی ٹمپریچر میں استعمال کرتے ہیں تو ہائی ٹمپریچر میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہے اگر آپ کے جانور کا ٹمپریچر ایک سو دو اس سے اوپر ہے ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ خاص کر جو پروٹوزونل بیماری ہوتی ہیں ان میں جانوروں کا ٹمپریچر کافی ہائی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس انجیکشن کو استعمال نہیں کرنا چاہے دوسرا یہ انجیکشن کے اوپر جو ادایت اس میں آپ نس میں لگا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات کسی کسی جانور میں یہ بلٹ کلاتنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو ہرٹ آٹے کا سکتا ہے لازمی نہیں کہ ہر جانور میں کرے کسی کسی جانور میں اس طرح یہ کر سکتا ہے کہ یہ بلٹ کو کلات کر دے اور جانور کو ہرٹ آٹے کا مسئلہ ہو تو کوشش کر اس کو پٹو میں لگائے نس میں نہ لگائے رگ میں اس کو نہ لگائے اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹساب پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ہر وقت انشاءاللہ حضر رہوں گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ